والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں بات کریں گے اور اسی طریقے سے خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر پر بات ہوگی پہلا نکتہ اور پہلا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے حوالے سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش خاندان کے ساتھ تھا اور جو قریش خاندان ہے وہ بہت بڑا خاندان تھا اور تجارتی قبیلہ تھا اور اس بات کی شہادت اور گرنٹی قرآن کریم نے بھی دی ہے لئیلا فی قریش ایلا فیم رحلت الشیطاء والصیف کہ قریش کبھی وہ اپنا مال تجارت شام کی طرف لے جاتے اور کبھی وہ یمن کی طرف لے جاتے تو قریش کا جو قبیلہ ہے یہ بہت تجارتی قبیلہ تھا اور عرب کے ہاں یہ معروف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی خاندان میں ہوئی اور اسی قبیلے میں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنی معاش کے لیے تجارت کے پیشے کو اختیار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے کئی سفر کیے مکہ کے آس پاس سفر کرتے رہے اور بیرونِ مکہ یعنی مکہ سے باہر کے بھی آپ نے سفر کیے تجارت کی غرض سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام تشریف لے جاتے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن تشریف لے جاتے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے بسرہ تشریف لے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی غرض سے تجارت کی غرض سے بے شمار سفر کیے ہیں وہ آپ کا سفر تاریخ کی کتابوں کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر مشہور اور معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب آپ کی بارہ سال کے قریب عمر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا لیکن سفر کی مسائبوں اور مشکلات کی وجہ سے ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا لیکن عین جب کافلہ تیار تھا روانگی کا ٹائم تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم اور غزن کے آثار نبودار تھے چنانچہ ابو طالب نے بھانپ لیا اور اپنے بھتیجیں کو اپنے ساتھ یہ ہے وہ لے جانے کا فیصلہ فرما لیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اس تجارتی کافلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشریق ہو گئے اور شامل ہو گئے راستے میں ایک راہب نسرانی جرجیز کے نام سے وہ شخص معروف تھا اس سے ملقات ہوئی اس راہب اور نسرانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور چہرے کو جب دیکھا تو اس نے ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو اب واپس بھیج دیجئے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہود کی سازشوں سے اور یہود کی شرارتوں سے اسے بچائیے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آگے چل کر ایک عظیم ترین انسان بنے گا چنانچہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف روانہ کر دیا تو ایک تو تجارتی سفر آپ کا یہ تھا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی نبوت سے پہلے جو آپ کے تجارت کے ساتھی تھے وہ سائب مخزومی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائب مخزومی کے ساتھ بے شمار تجارتیں کی اور بے شمار کربار کیا اور اسی طریقے سے عبداللہ بن صائب نے جب مدینہ منورہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو عبداللہ بن صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں آپ میرے بہترین شریک ہیں کربار کے شریک ہیں یہ کربار کے شریک تھے یعنی شراقت کے اوپر اس سے معلوم یہ ہوا کہ شراقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن صائب کے ساتھ کربار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاربت پر بھی کام کیا ہے مزاربت یہ ہوتا ہے کہ کسی کا سامان ہو اور کسی کا مال ہو اور ایک شخص اس کے مال کو لے کر جائے اور منڈی میں جا کر بیچیں اور منفات کے اوپر جہاں وہ حصے دار ہو جائیں نفع میں برابر کے شریک ہو جائیں اسے مزاربت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ امہات المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال تجارت جو پیش کیا اور شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یہ مزاربت ہی تھی شام کی طرف آپ مال تجارت لے کر گئے یہ مزاربت تھی حضرت ختیجہ کی حوالے سے دیکھ مختصر آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دو بار بیوہ ہو چکی تھی اب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے ہاں ان کا جو لقب تھا وہ طاہرہ کے نام سے لقب تھا یعنی پاک باز خاتون پاک دامن پاک سیرت خاتون باب کی طرف سے بہت زیادہ مال انہیں ورثے میں ملا ہوا تھا اور حضرت ختیجہ بنت خوائل رضی اللہ تعالی عنہ مالدار اور معزز خاتون تھی حضرت ختیجہ نے آپ کے متعلق یہ سن رکھا تھا کہ یہ نوجوان ایفائے احد کا پابند ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کامیاب جو تاجر ہوتا ہے اس کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے کامیاب تاجر کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ سچا انسان ہو جب بھی وہ مال تجارت وہ مال بیچے بزار میں تو سچائی سے کام لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ امانتدار ہو امین ہو اور تیسری بات یہ ہے تیسرا بہت بڑا اصول یہ ہے کہ وعدے کا پابند ہو ایفائے احد کہتے ہیں اس کو عربی کے اندر ایفائے احد وعدہ پورا کرنے والا وعدے کا پابند اور چوتھی بات یہ ہے کہ تکمیل احد یعنی وعدے کو پورا کرنے والا وعدے کا پابند وعدے کو پورا کرنے والا عمالت دار اور سچائی سے کام لینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں صفات عرب کے ہاں بلکہ جہاں وہ بارکیٹ میں اور تجارت کی مڑیوں میں تجار آپ کو صادق امین وعدے کا پابند اور وعدے کو مکمل کرنے والا پہچانتے تھے اور وہوں نے آپ کا لقب رکھا تھا الصادق اور علابین اور یہ بات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے وہ پریشان تھی کہ اپنا مال تجارت وہ کس کی حوالے کریں کس کو جہاں وہ یہ بطور مزاربت کی اپنا مال وہ دیں چنانچہ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ آپ میرا مال شام کی طرف لے جائیے میں آپ کو ڈبل نفع دوں گی میں آپ کو ڈبل نفع دوں گی چنانچہ یہ بات تیہ ہو گئی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا اپنے غلام میسرہ کو بھیجنے کہ دو مقصد تھے ایک مقصد تو یہ تھا کہ وہ مال کی نگرانی کر سکے مال کی نگرانی بھی کرتا رہیں اور غلام میسرہ کو بھیجنے کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کردار کا وہ جہاں متعلق کر سکے آپ کے سیرت اور آپ کے کردار کے حوالے سے وہ متعلق کر سکے یہ دو مقصد تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنے غلام میسرہ کو بھیجنے کی چنانچہ غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوا شام کی طرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جہب و سفر تھا وہاں تجارت کی سمان بیچا اور وہاں سے سمان خریدا جو کہ مکہ میں آ کر مکہ کی مڑیوں میں آ کر اس سمان کو بیچنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سمان خریدا جو مکہ کو اور اہل مکہ کی ضرورت تھی وہ سمان خرید کر لے آئے اور یہاں بیچا تو بہت زیادہ نفع جہاں وہ حاصل ہوا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات دیکھ کر آپ کا تجربہ آپ کی تجارت اور آپ کا کروبار کرنے کا طریقہ اور آپ کی دیانت امانت اور سچائی صداقت کو جب اس نے دیکھا تو وہ بہت زیادہ جہاں وہ خوش ہوئیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر تھی پچیس چوبیس اور پچیس کے درمیان آپ کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی اس پیش کش کو قبول فرما لیا اور حضرت ختیجہ کی جو عمر تھی وہ چالیس برس تھی چالیس برس کی ہو چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچیس برس کے ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی اس پیش کش کو قبول فرما لیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے چچا ابو طالب کو اپنے ساتھ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور سرداران قریش کو رعصہ قریش کو اپنے ساتھ لیا حضرت ختیجہ کے گھر پہنچے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر نکاح ہوا آپ کی چچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی حوالے سے چند باتیں مزید آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت بہت پسند تھی یہاں تک کہ ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کمائی افضل ہے کون سی کمائی القسم افضل افضل ترین کمائی کون سی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کی کمائی اور دامود علیہ السلام جو میرے بھائی گزرے ہیں وہ بھی ہاتھ کی کمائی سے وہ کھاتے تھے یعنی وہ بھی تجارت کرتے تھے تجارت کے پیشے کو افضل ترین پیشہ قرار دیا اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے حوالے سے بہترین اصول متعارف کرائیں امت کے لئے بہترین اصول متعارف کرائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچے تاجر ہیں انبیاء صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجارت کے اندر جب تک وہ سچائی ہیں اللہ کی برکتیں نادل ہوتی ہیں اور جب جوٹ بولا جاتے ہیں تو اللہ کی برکت بٹ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تجارت کے اندر جوٹ نہ بولا جائے خیانت سے وہ کام نہ لیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جوٹی قسمیں نہ کھائی جائیں اپنا مال بیچنے کے لئے اور مزید بھی آپ نے امت کو تجارت کے اصول متعارف کرائیں یعنی چالیس سال نموت سے ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کربار کرتے رہیں چھوٹے چھوٹے کربار مکہ میں کرتے رہیں اور مکہ کے باہر کرتے رہیں شام جاتے رہیں اپنے چچا کے ساتھ جاتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی حوالے سے بہت زیادہ جہاں وہ تجربہ حاصل ہو چکا تھا ایک مرتبہ عرب کی ہاں جہاں وہ منڈی لگتی تھی اور سلانہ منڈی سلانہ منڈی لگتی تھی تجارتی منڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منڈی کے اندر بیس اونٹ پیش کیے بطور تجارت کے بیشنے کے لئے بیس اونٹ وہاں کھڑے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے کہا کہ تم ان بیس اونٹوں کو بیچو میں تمہارے پاس جہاں وہ آ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی غر سے جہاں وہ چلے گئے جب واپس تشریف لے تو بیس کے بیس اونٹ جہاں وہ ایک کافلہ خرید کے جا چکا تھا یمنی کافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے غلام سے کہہ دیا کہ ان بیس اونٹوں میں سے ایک اونٹ ایسا ہے جس کی ٹانگ جہاں وہ ٹوٹ چکی ہے آپ نے اس کی قیمت پوری نہیں لینی بلکہ اس کی قیمت آپ نے آدھی لینی ہے لیکن وہ غلام اس بات کو بھول گیا اس نے بیس اونٹوں کی مکمل قیمت اس نے لے لی اور تجارتی کافلہ یمنی کافلہ خرید کے یمن کی طرف روانہ ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے ان کو بتایا تھا کہ بیس اونٹوں میں سے ایک اونٹ ایسا ہے جس کی ٹانگ جہاں وہ ٹوٹ چکی ہے اور اس کی آدھی قیمت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتانا بھول گیا اور میں تو پوری قیمت وصول کر چکا ہوں بیس اونٹوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ چلو گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور اس کافلے کا پیچھا کیا اور اس کافلے کو ڈھوڑا اس کو تراش کیا ایک دن کے بعد اس کافلے سے ملقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں کے اندر ایک اونٹ ایسا بھی ہے جس کی ٹانگ جہاں وہ ٹوٹ چکی ہے کیا تم نے جہاں وہ تفتیش کی تھی تحقیق کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو ہمارے مالک نے یہ کہہ رکھا تھا کہ منڈی کے اندر محمد بن عبداللہ کے اونٹ آئیں گے اور تم نے پوچھے بغیر محمد بن عبداللہ کے اونٹوں کو خرید لینا ہے اللہ اکمت ہمارے مالک نے ہمارے امیر نے ہمارے سر پرست نے ہمیں یہ کہہ رکھا تھا کہ محمد بن عبداللہ کے اونٹ جب آئیں تو ان کو پوچھے بغیر خرید لینا اس لیے کہ محمد بن عبداللہ سچائی سے کام لیتے ہیں دیانتداری سے کام لیتے ہیں اور جوٹ نہیں بولتے اس لیے ہم نے تحقیق ہی نہیں کی ہم نے بیس کے بیس اونٹ اور بلکہ ہم تین دن دک انتظار کر رہے تھے منڈی کے اندر کہ محمد بن عبداللہ کے اونٹ کب آتے ہیں محمد بن عبداللہ کے اونٹ تین دن کے بعد جب منڈی میں پہنچے تو ہم نے فوراں ان کو خریدا اور یمن کی طرف ہم روانہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک اونٹ ایسے ہیں جو عیبدار ہے جس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے یا تو میرے حوالے کریں اور قیمت اپنی وصول کر لیں یا یہ ہے کہ اس کی آدھی قیمت ہے آدھی قیمت میں رکھوں گا اور آدھی قیمت آپ کی حوالے کر دوں گا عزیز آنِ گرامی یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت کے اوپر امانت کے اوپر اور ایفائی احد کے اوپر عرب کو کتنا بھروسہ تھا یمنی کو کتنا بھروسہ تھا شامی کو کتنا بھروسہ تھا میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین تاجر تھے کامیاب ترین تاجر یعنی آپ نے تجارت کے اصول بتائیں تجارت کے قوانین بتائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو جہو پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے مختلف قسم کے سفر کیا چنانچہ میں بات کر رہا تھا نکاح کے حوالے سے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کی دیانت کو دیکھا آپ کی شداقت کو دیکھا اور آپ کے وعدے کی پبندی کو دیکھا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کی پیش کش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کی پیش کش کو آپ نے قبول فرما لیا تو یہ ہماری دو باتیں تھیں یعنی تجارت کی حوالے سے اور نکاح کی حوالے سے اور جو تیسری بات ہے جو آج ہم نے کرنی ہے وہ تعمیر کعبہ کے حوالے سے یاد رکھیں بیت اللہ اللہ کا یعنی گھر اس کو مسجد الحرام بھی کہتے ہیں یعنی بیت اللہ کے اردگرد جو مسجد ہیں اسے مسجد الحرام کہتے ہیں اور اللہ کا جو گھر ہے اسے بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کا گھر بیت اللہ کی جو تعمیر ہیں مختلف ادوار کے اندر ہوتی رہی ہے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کے دور میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام اور حضرت ابراہیم کے صحب زادے حضرت اسماعیل علیہ الصلاة والسلام باپ اور بیٹا دونوں نے مل کر خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کی اور تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جب آپ کی عمر پینتیس سال تھی پینتیس برس کے ہو چکے تھے تو تیسری مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر کا فیصلہ کیا اور عرب نے اپنے تمام قبائل کو بلا لیا کہ تمام قبائل جہاں وہ اپنا اپنا حصہ بیت اللہ کی تعمیر کے اندر شامل کریں اور یہ تیہ ہوا کہ سب نے چونکہ اس دمانے کے اندر سود کا کربار عام تھا سود تھا اور حرام اور جوٹ جہاں وہ عام تھا اور اسی طریقے سے دوکھا بازی جہاں وہ بہت عام تھی یعنی حرام کمانے کے تمام ذریعے جہاں موجود تھے تو تمام قبائل نے یہ فیصلہ کیا اور یہ تیہ ہوا کہ سب نے اپنی حلال کمائی بیت اللہ پر لگانی ہے بیت اللہ کی تعمیر پر اپنی حلال کمائی لگانی ہے اور یہ کام تمام قبائل کی مشاورت سے ولید بن مغیرہ کے حوالے ہوا ولید بن مغیرہ نے اس کام کو اپنے جہاں وہ ذمہ لیا یعنی یہ امیر تھے سربراہ تھے اس جہاں وہ تعمیر کے چنانچہ خانہ سب نے اپنے حلال کمائی جمع کرا دی اور بیت اللہ کی تعمیر کا جو سسلہ ہے وہ شروع ہوا اور بیت اللہ کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تکمیل کو پہنچی تو حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی تو اب حجر اسود چونکہ یہ پتھر ایسا پتھر ہے جو جنت سے لائے گیا ہے اور اسی طریقے سے اس کو عرب بہت برکت والا سمنتے تھے اپنے لئے جب حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی تو تمام قبائل کی خواہش یہ تھی کہ حجر اسود کو ہم رکھیں ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی لیکن اس معاملے میں جھگڑا ہونا یہ بھی متوقع تھا کہ کہیں ان قبائل کے آپس میں جنگیاں لڑائی نہ ہو جائے اس مسئلے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قبائل کے سرداران کو بتا دیا جائے کہ کل صبح کے بقت عرب قبائل کے سرداران میں سے جو سردار بھی سب سے پہلے پہنچا جو وہ فیصلہ کرے گا سب کو فیصلہ وہ قبول کرنا ہوگا چنانچہ سب نے اس بات کو قبول کر لیا جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے بیت اللہ میں جو حاضر ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے چنانچہ تمام قبائل نے فیصلہ کر لیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے ہم سب کو وہ فیصلہ جہاں وہ قبول ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حاکم بنا دیا گیا فیصل بنا دیا گیا اس معاملے کے اندر حجرِ اسود کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر جہاں وہ بچھا دی اور اس چادر کے اوپر حجرِ اسود کو رکھ دیا گیا اور تمام قبائل عرب قبائل کے سرداران سے کہا گیا کہ تم اس چادر کے ایک ایک کونے سے تم پکڑو چنانچہ سب نے چادر کے ایک ایک کونے سے پکڑا اور اس پتھر کو اٹھایا اور جہاں حجرِ اسود رکھنا تھا جب وہاں پہنچے تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے جگہ کے اوپر رکھ دیا اور اس طریقے سے آپ کے اس حکیمانہ فیصلے سے وہ جو بہت بڑی لڑائی ہونی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے سے اس جنگ کو اور اس لڑائی کو آپ نے جہاں وہ روک لیا اس کی آگے جہاں وہ رکاوٹ بن گئی اور اس طریقے سے یہ تیسری تعمیر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اس میں جہاں وہ ہوتی رہی ہیں سیدنا عبداللہ بن زبیر کے دور کے اندر بھی جہاں وہ تعمیر جہاں وہ ہوتی رہی اور عبداللہ بن زبیر کے بعد حضرت عمر بن عبداللہ زیز رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر بھی اس کی جہاں وہ تعمیر مزید اس میں توسیع کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آج ہم نے تین باتیں بیان کی ہیں تین باتیں پیش کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک کامیاب تاجر کے آپ کامیاب تاجر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مکان حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا اور پھر تعمیر کعبہ کی حوالے سے اور تعمیر کعبہ مختلف ادوار کے اندر ہوتی رہی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تعمیر ہوئی ہے جب آپ کی عمر پینتیس برس کی تھی اللہ تعالی ہمیں سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قول ہذا استغفر اللہ لی و لکم و لی سائر المسلمین